بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا اول ڈاکٹر ندیم راہو اور آپ دیکھ رہے ہیں جدید فارمیل میں ڈاکٹر ندیم آج میں حاضر ہوں آپ کو ایک ایسی بیماری کے متعلق انفارم کرنے کے لیے جس کے بارے میں میں آپ کو تقریباً اپریل میں بھی بتا چکا ہوں جی ہاں اور یہ بہو بیماری ہے جو کہ اگست اور سپٹمبر میں بڑی پریولنٹ ہوتی ہے اور آپ کے تقریباً اسی پرشنٹ جانوروں پر جو ہے یہ اپنے اثرات چھوڑ جاتی ہے جس سے نہ صرف آپ کے جانوروں کی دودھ کی پیداوار میں کمی دکائی دیتی ہے بلکہ آپ کے جانور اکثر فالی زدہ ہو کر رہ جاتے ہیں اور بعد میں کومہ اور پھر موت کی موت تک پہنچ جاتے ہیں میں بات کر رہا ہوں تری ڈے سکنس کی تری ڈے سٹیفنس ڈیزیز کی جسے آپ دھینگی فیور بھی کہتے ہیں کیٹلز کا جس کو آپ بل بھی کہتے ہیں جسے آپ لگڑی کا بکار بھی کہتے ہیں اور میں اس بیماری کی سیورٹی سے اس بیماری کی شدت سے آگاہ تھا اس لیے آپ کو بہت پہلے اس کے بارے میں بتا چکا تھا اور آپ کو یہ بھی بتا چکا تھا کہ اس کا صرف یہی توڑا ہے کہ آپ اس کو ویکسینیٹ کروائیں بہت سارے فارمرز نے اس کو اس ویڈیو کو غنیمت جانا اور ویکسینیشن منگوالی لیکن اب یہ حال ہے کہ آپ کو یو ایس اے امریکہ اور سعودی عرب تک سے بھی اس کی ویکسینیشن نہیں مل رہی اگر ویکسینیشن مل رہی ہے تو پھر اس کا ڈریونٹ نہیں مل رہا اب یہ ہے کہ آپ یہ بیماری اٹیک کر رہی ہے بہت سارے فارمرز پہ آ چکی ہے آج میں آپ کو پھر سے ایک یاد دھیانی دلاتا ہوں کہ اس بیماری کی کیا کیا نشانیاں ہیں کس طرح سے یہ آپ کے جانور پر اثر عداز ہوتی ہے اور اگر یہ آپ کے جانور پر آ گئی ہے آپ کے جانور کو متاثر کر رہی ہے تو کس طرح آپ اس سے جلد جلد جان چھڑوا لیں اور اپنے جانور کو مزید جو ہے اس کے وار سے محفوظ کریں جی ہاں تو میں بات کر رہا ہوں تری ڈے سکنس ویل کی بیماری کو جس کو کٹل ڈنگی فیور کہتے ہیں اس کی سب سے پہلی یہ نشانی ہے کہ جانور کو سیڈن فیور ہوگا وہ اتالیس سے بیالیس تک جا سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ پارڈائٹ میں بات کریں تو ایک سو چار سیک سو چھے بخار ہوگا جانور کے مو سے ناگ سے آنکھوں سے جو ہے پانی بہے گا اور رالیں بہت زیادہ شدت اختیار کر جائیں گی اس کے ساتھ جو جانور ہے وہ لیم ہو جائے گا جی ہاں اسی لئے لنگڑی کا بخار کہتے ہیں کہ جب جانور کی ٹانگوں کا آپ دیکھیں گے تو وہ جو ہے اس طرح محسوس ہوگی آپ کو جیسے کہ وہ لنگڑا رہا اور چوٹ لگی ہو لیکن دوسرے دن اس کی دوسری ٹانگ ہوگی جو ایفیکٹیڈ آپ کو فیل ہوگی ایسے یہ شفٹنگ لیمنس آپ کے جانور کو قوس کرے گا جسے آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جانور آپ کا یا تو سارے ٹانگوں سے لنگڑا ہو چکا ہے یا پھر جانور کو چوٹ لگی ہے یہ اس کی نشانیاں ہوگی اس کے ساتھ بخار جو ہے وہ جب شیطت اختیار کرے گا تو اگلے دن وہ اتر جائے گا اس کو ٹرائی فیزک یا بائی فیزک بخار کہتے ہیں پھر دوبارہ سے ہو جائے گا جب دوبارہ ہوگا تو اس کی شیطت زیادہ ہوگی تو یہ بخار اس پر اوپر نیچے ہوتا ہے اس کی الٹرنیٹک جو ہے لیکس ایفیکٹ کرتی ہیں سانس جو ہے اس کا اکڑ کر آتا ہے اور آپ کو اس بیماری کی کنفرمیشن تب ہوگی جب اس کے آنکھوں سے بھی پانی آئے گا اس کے مو سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے نیزل ڈسچارج بھی ہوگا بخار یہ ساری اس کی نشانیاں ہیں پھر کبھی کبھار اس میں یہ دیکھنے میں آئے جب اس کا ریومن کام نہیں کرتا تو جانور کوئی کونسٹیپیشن ہو جاتی ہے بلوٹنگ ہو جاتی ہے ایف پل ہو جاتی ہے اس کے ریومن کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جانور جب بیٹھتا ہے لیم ہوتا ہے تو اس کو میسٹیٹس کی بھی ایشیوز آ جاتے ہیں تو اس بیماری کو بروقت اگر آپ نے جانس لیا اس کی ٹریٹمنٹ کر لی تو آپ بچ جائیں گے ابھی میں آپ کو یہ بتانا جاتا ہوں کہ اگر آپ نے اس جانور کو بروقت ٹریٹ نہیں کیا تو پھر اس کے کمپلیکیشنز ہیں جس میں جانور اگر میل ہے کوئی تو اس کو اگر یہ آ گیا تو چھے مہینے تک وہ انفرٹائل ہو جائے گا یہاں وہ جو ہے میٹنگ کے قابل نہیں رہے گا وہ عملے تولیت کا جو اس کا عمل ہے وہ چھے مہینے تک کے لیے جو سٹاپ ہو جائے گا اگر ہم جانوروں جو دودھ دینے والے جانور ہیں تو یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ کون سے جانور کو زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے آپ کے جو ارلی لیکٹیشن میں جانور ہیں یا میڈ لیکٹیشن میں جو جانور ہیں ان کو یہ جو بوائن ایفیمرال فیبر ہے یہ زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے اور ڈرائی کاؤز کو یہ کم ایفیکٹ کرتا ہے ہموات بھی زیادہ تر انہی جانوروں کی دیکھی گئی ہے اور ان جانوروں میں بھی خصوصی ان جانوروں کی دیکھی گئی ہے جو پیور بریڈ کے جانور ہیں جو بلائٹی یا ہوسٹین پریزین جانور ہیں اور ہمارے اگر اس کو دیکھا جائے یہ بایا کہاں جاتا تو ایفریکہ ایشیا اور آسٹیلیا میں یہ زیادہ پریولینٹ ہے یہ بیماری اب اس کے وجوہات یہ ہیں کہ آپ کا جو ہے انوائرمنٹ ہے اس میں مچھر بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ جیسے برسات آتی ہے تو یہ مچھر بغیرہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں مکھیاں ہو جاتی ہیں یا پھر آپ کے جانوروں پر ایفیکٹ کرتے ہیں کیولیکوائڈجنٹ موسکیوٹوز بیسیکلی اس کے کاؤزیٹیوی ایجنٹس ہیں اور یہ جو ہے آپ کے جانور اگر لگ گئے اگر آپ کے فارم پر آگے تو اسی پیشنٹ کے حساب سے آپ کے جانور کو یہ موربیڈیٹی کاؤز کریں گے لیکن مورٹیلیٹی ریٹس کا کم ہے امباد اس کی ایک سے دس پرسنٹ دیکھی گئی ہے مگر جیسے یہ آئے گا آپ کا جانور بلکل کھانا پینا چھوڑ دے گا اور جیسے وہ کھانا پینا چھوڑ دے گا تو پھر وہ اپنی باڈی کنڈیشنٹ کو لوس کر دے گا مل پروڈکشن اس کی دس سے پچانوے پرسنٹ تک پروپ ہو جائے گی اور کبھی کبھار تو یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ کی جانور دوبارہ سے بیماری کے بعد اس مل پروڈکشن پر نہیں آتا جس مل پروڈکشن پر وہ پہلے ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ کے جانور سات گھنٹے آٹھ گھنٹے سے سات دن تک نہیں ریکاور ہوا تو پھر یہ پیرلائسیز ہو جائے اس کو فالج ہو جاتا ہے اور فالج چاروں ٹانگوں کا بھی ہو سکتا ہے فور لیمز پر زیادہ تر یہ ہائنڈ پویٹر میں ہوتا ہے اور پھر آپ کا جانور جو ہے پیرلائسیز ہوگا تو یہ سٹرنل ریکمبنسی میں بیٹھے گا پہلے اور بعد میں یہ لیٹرل ریکمبنسی میں چلا جائے گا یعنی کہ لیٹ جائے گا اور اگر اس کو فالج ہو گیا تو اس کے بعد کومہ ریفلیکسز اس کے لاؤس ہو جائیں گے انکانشیس ہو جائے گا جانور اور پھر اس کو ڈیتھ ہو سکتی جائے ان سارے سباب کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے ویکسیلیشن نہیں کی یا آپ نے نیٹنس نہیں رکھی کر دیا تو ابھی بھی وقت ہے آپ اگر بچے ہوئے ہیں تو پوری طور پر جو ہے مچھروں کی تداروک کے لیے سرگرم ہو جائیں ایکٹو میتھرین ہے سائپر میتھرین ہے ان کی سپریز صبح و شام ہی یقینی بنایا کیونکہ اب یہ ٹائم ایسا ہے کہ سپٹمبر تک اس بیماری نے جانا ہے اور آپ کی اگر تھوڑا سا خیال رکھا آپ نے کوئی بڑے نقصان سے آپ بچ جائیں گے اگر خدا نہ خاصتہ جس جانور کو اب یہ بیماری ہو گئی ہے تو پھر آپ نے اس میں یہ دیکھنا ہے بیماری میں اکثر فبرونجن لیول اس کا بڑھ جاتا ہے پلازما اور پلازما کیلشیم اس کا کم ہو جاتا ہے تو آپ جو ہے آئی وی اس کو دیں کیلشیم بورو گلوکوں نے اس کا بڑا اچھا ایفیکٹ دیا گیا اینسٹ آپ نے زیادہ اس کو دینا ہے انٹی ایم فرمیٹری جو نون سٹیرائیڈ ہے انشاءاللہ اسے ریکوبر ہو جائے گا آپ نے انٹی بارٹی یوز کرنی ہے اگر آپ کے پاس ایکسینل ایویلیبل ہے تو اس کا ایکسینلنٹ ریزرٹ ہے اکسی ڈیکٹر سائیکلین کا بھی اچھا ریزرٹ ہے اور اس کے علاوہ آپ جو ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جانور کو جب ڈی ہائیڈریشن ہے تو اس کو شیڈ میں رکھنا ہے اور اس کو پانی کی روانی دینی ہے کبھی کبار یہ اسے لنگ ایڈیما بھی ہو جاتا ہے تو آپ اس کو آئیسوٹونک جو ہے جو ہے جی ہائیڈریشن کے لیے انفیوزن دیا ہائیپرٹونک دیتے ہیں تو اس سے بیٹر ریزرٹ دے گی آپ نے اس طرح سے جانور کی بیماری سے اس کی جان چڑھوانی ہے اور امید میں کرتا ہوں کہ آج سے ہی آپ جو ہے ایکیو ہو جائیں گے اور مچھوں کے تداروک اور مکھیوں کے تداروک کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتائیے گا یا آپ کو ویڈیو کیسی لگی تب تک لیے